چترال کی پسمندگی اور یہاں پہ کھیلوں کے بادشاہ اور بچہوں کے کھیل پولو سے محبت کو مدن نظر رکھتے ہوئے چترال سکاؤٹس نے پولو گراؤنڈ چترال میں دو روزہ سولہ اور سترہ مارچ کو فری ویٹرنری میٹیکل کیمپ کا انقاد کیا لاہور سے آئے ہوئے ویٹرنری ڈاکٹر خورم خان نے کیمپ میں گھوڑوں کا معنیٰ کیا موکے پر ادویات بھی دیں اور اس حوالے سے مشورے بھی دیئے ایک تو یہاں پر پہلی بات ہے کہ گھوڑوں میں نے ٹیکنس کی ویکسینیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی اور ہر ٹین یا چار مہینے کے بعد ہم نے کیلوں کی دلائی دیں گے پیٹ کے اندر جو گھوڑوں میں کیلوں تو نہیں بھی وہ دیں گے وہ یہاں پر لوگ روٹین میں نہیں کھا رہے اور تیسرہ یہ کہ جب آپ گیم کھیلتے ہیں نا جی زیادہ تار میں نے گھوڑے دیکھیں کہ ان کے پاؤں کے مسئلے ہیں ان کا بٹھا سوچا ہوگا ہے پندن سوچے ہوئے تو اس کی وجہ یہ کہ فری سٹائل پولو میں بیل لگ جاتی ہے یا سٹک لگ جاتی ہے تو اس کے لیے کہ یہ ٹینڈنگ گھار کا استعمال کریں تو یہ کبھی بھی یہ پرگرم نہیں ہے یہاں پر میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے فری میڈیکل کیمپ چترائل کے جو انڈر ٹریٹمنٹ ہرس ہیں ان کے لیے تو کائنٹلی سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے ہرسز لے کے آئیں اور ان کی ٹریٹمنٹ کرائیں چترائل کے پولو پلیئرز نے چترائل سکاورٹس کا شکریہ دا کیا جن کی بدولت اس کیمپ سے مستفید ہونے کا موقع ملا اور مزید اس طرح کے کیمپس کے نکات کا بھی مطالبہ کیا تاکہ چترائل میں کھیلوں کے بادشاہ پولو کے کھیل کو مزید پذیرائی ملے اور بیرون ملک میں پاکستان کے سافٹ امیج کو بھی دکھائے جا سکے تاکہ علاقے میں اب نوازتی کے ساتھ ساتھ ٹورسٹ بھی آئیں اور علاقے میں خوشحالی بھی آئیں تیارک چترائلی سنو پختونخواہ چترائل